مجبسہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئے درخواست عابد زبیری، شفقت محمود، منیر کاکر اور دیگر نے دائر کی ہے اس درخواست میں وفاق چاروں صوبے، قومی اسیمبلی اور سینٹ کو فریق بنایا گیا ہے مزید بات ہوگی سما کے نمائندے شہزاد علی سے شہزاد درخواست میں کیا موقف اپنایا گیا؟ کرن انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے مجبسہ آئینی ترمیم کو قلع دم قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا گیا ہے درخواست عابد زبیری، شفقت محمود، شہاب، سرکی، اشتیا قیمت خان اور دیگر بکلا کے جانب سے دائر کی گئی ہے درخواست میں اتضاء کی گئی ہے کہ مجبسہ آئینی ترمیم کو غیر آئینی قرار دیا جائے مجبسہ آئینی ترمیم کو اختیارات کی تقسیم اور عدلیہ کی ازادی کے خلاف قرار دیا گیا ہے مفاقی حکومت کو آئینی ترمیم سے روکنے کی بھی استداء ہے اس کے ساتھ سال مجبسہ آئینی ترمیم کے بل کو پیش کرنے کے عمل کو بھی روکنے کی استداء شامل ہے جبکہ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ اگر آئینی ترمیم کر لے تو صدر مملکت کو دفظ خط سے روکا جائے مجبسہ آئینی ترمیم کو قلع دم پوری طور پر قرار دیا جائے درخواست میں یہ موقف بھی سامنے آیا ہے بہت شکریہ آپ نے اس بارے میں اپ ڈیٹ کیا مجبسہ آئینی ترمیم